موسیقی اسلام علیکم ناظرین شرائے کچن جھٹ پٹ ریسپیز اس سمن کے ساتھ میں ہوں آپ لوگ کی ہو سمن کیسے ہیں سب لوگ امید ہے آپ سب ٹھک ٹھاک ہوں گے تو ناظرین آج جو ریسپی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی وہ ہے سلمانی چکن کڑاہی بہت ہی مزے کی اور لا جواب کڑاہی بنتی ہے اور مجھے امید ہے آپ کو یہ بہت اچھی لگے گی بہت ہی سیمپل انگریئرز میں یہ کڑاہی تیار ہوتی ہے تو ہم لوگ اپنی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن ریسپی کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ لوگ میری چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کریں اور میری ہر ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں اور شیئر بھی کیا کریں تو چلتے ہیں ناظرین اپنی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں ناظرین سلیمانی چکن کڑاہی بنانے کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہ میں نے چکن لیا ہے تقریباً سوا کے لیے چکن ہے یہ دئی ہے تقریباً ایک بول ہے پانچ ٹمارٹر ہے ان کو اس طرح سے میں نے سلائسیز میں کٹ کر لیا ہے ایک کا پائل ہے لیمن جوس ہے ون ٹیبل سپون اور یہ کالی مرچوں کا پورڈر ہے یہ بھی ون ٹیبل سپون ہے اور یہ نمک ہے یہ ون ٹی سپون اینڈ ہاف ٹی سپون یہ میں نے نمک لیا ہے اور نمک آپ حسب زائقہ بھی لے سکتے ہیں ہرا دنیا اس طرح کٹ کر کے لیا ہے ہری مرچیں ہیں اور یہ تھوڑا سا ادرک ہے جو اوپر گارڈش کے لیے میں نے لیا ہے تو چلتے ہیں ناظرین آپ اپنی ڈش کو تیار کرتے ہیں ناظرین میں نے چلے کوان کیا ہے اور کڑائی میں نے اوپر رکھ دی ہے سب سے پہلے میں اس میں یہ آئل ڈالوں گی یہ ایک کپ میں نے آئل ڈال دیا ہے اس میں اور اب میں اس کے ساتھ ہی اس میں دہی ڈال دوں گی یہ میں نے دہی ساری اس میں ایڈ کر دی اور اس کے ساتھ ہی ناظرین میں سارا جو چکن ہے وہ اس کے اندر ڈال دوں گی یہ دیکھیں ناظرین یہ چکن بھی میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے فلیم کو میں نے ابھی فل پہ رکھا ہوا ہے اب یہ تھوڑا سا آئل اور دہی جب اچھے سے گرم ہو جائیں گے اور یہ پکنا شروع ہو جائے گا تو پھر میں فلیم کو میڈیم پہ کر دوں گی تو ناظرین ابھی دیکھیں ابھی میں اس میں اور کچھ بھی ایڈ نہیں کروں گی اب میں اس کو اسی طرح پکنے دوں گی دہی اور آئل کے ساتھ یہ چکن ہمارا گلے گا تقریباً پندرہ منٹ جب دہی کا پانی کافی حد تک ڈرائے ہو جائے گا اور چکن بھی ہمارا گل جائے گا تو اس کے بعد پھر میں اس میں باقی چیزیں ایڈ کروں گی ناظرین دیکھیں پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اور میں اب آپ کو دکھاتی ہوں کہ ہماری کڑھائی جو ہے وہ کس طرح کی نظر آ رہی ہے یہ دیکھیں دہی کا پانی ہشک ہو گیا بلکل اور کڑھائی ہماری ہاف ڈن ہو چکی ہے اب اس ٹائم میں میں اس میں باقی جو چیزیں وہ ڈالوں گا یہ دیکھیں آئل اوپر آ رہا ہے اور دہی کا پانی کافی حد تک ہشک ہو گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب میں اس میں باقی ساری چیزیں ڈالوں گی یہ میں نے اس میں نمک ڈال دیا اور یہ کالی میچ پورڈر ہے میرے پاس یہ میں نے اس میں سارا ڈال دیا اور یہ ٹماتر جو میرے پاس تھے اب یہ سارے ٹماتر اس میں جائیں گے یہ دیکھیں ناظرین یہ بلکل سیمپل سی ریسپی ہے اس میں کچھ زیادہ چیزیں نہیں ہیں لسہ ندرک وغیرہ کچھ بھی نہیں ڈالتا اور یہ بہت ہی مزے کی بنتی ہے اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ جو اصل شنواری کڑاہی یا سلمانی کڑاہی ہے وہ اسی طرح بنتی ہے اس میں کچھ بھی زیادہ چیزیں نہیں ڈالتی وہ ٹماتر اور دئی میں ہی تیار ہوتی ہے تو یہ وہی ریسپی ہے بڑی زبردست قسم کی ریسپی ہے اور آپ اس کو ضرور بنائیں تو اب تقریباً ناظرین میں نے آنچ کو تھوڑا سا تیز کیا ہے اور اب میں اس میں یہ جو میرے پاس ہرادہ نیا ہے وہ میں ڈال لوں گی یہ ہرادہ نیا اس میں ڈال لوں گی میں اور یہ ساتھ جو ہے نا وہ ہریمیچے اس میں جائیں گی ساری یہ دیکھیں آپ اس کی شکل اتنی اچھی مزے کی اس کی مشبوع آ رہی ہے بہت ہی زبردست یہ کڑاہی بان کے تیار ہوتی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں اور بڑی جلدی بنتی ہے منٹوں میں یہ کڑاہی تیار ہو جاتی ہے اب ناظرین میں اس کو دوبارہ اس کو اس طرح ڈال لگا رہی ہوں اور آنچ کو میں اب بلکل جو ہے نا وہ میڈیم پر کر دوں گی اور میڈیم آنچ پر یہ تقریباً پندرہ منٹ بنے گی اور اس کے بعد یہ ریڈی ہو جائے گی تو ناظرین دس سے بارہ منٹ ہو چکے ہیں اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ ہماری کڑاہی کی شکل کیسی ہوئی ہے یہ آپ دیکھیں بڑی زبردست ہماری کڑاہی ریڈی ہو چکی ہے یہ زبردست اور لا جواب جو ہے چکن فلیمانی کڑاہی تیار ہو گئی ہے اب اس سٹیج پر میں اس میں یہ لیمن جوس ایڈ کروں گی جو میرے پاس پڑا ہوا تھا یہ میں نے لیمن جوس ڈال دیا اور اب میں فلیم کو آف کر دوں گی اور اب میں اس کو ڈش اوٹ کروں گی اور پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں تو ناظرین اب ہم اپنی سلیمانی چکن کڑاہی کو ڈش اوٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں آپ یہ میں اس میں کڑاہی کو اپنے اس بول میں ڈالنے لگی ہوں بلکہ میں اس کو اس طرح سے پکڑ کے تو یہ ساری کڑاہی کو اس طرح سے بول میں ڈال دیتی ہوں یہ آپ دیکھیں یہ ساری کڑاہی کو میں نے اس طرح سے بول میں ڈال دیا اور آپ دیکھیں یہ یہ آپ دیکھیں کڑاہی کو اور اس کو میں کرتی ہوں اب سائٹ پہ اور اس کے اوپر میں اب یہ ہرا دھنیا تھوڑا سا گانش کروں گی اور ساتھ تھوڑا سا یہ جو میرے پاس صدرک ہے سلائسیز میں کٹا ہوا یہ میں اس کے اوپر گارنش کر دوں گی تو یہ میں آپ کو دیکھاتی ہوں ناظرین دیکھیں آپ یہ ناظرین آپ دیکھیں یہ ہماری چکن سلیمانی کڑاہی زبردست قسم کی یہ ریڈی ہو گئی ہے اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ کو یہ بہت اچھی لگے گی بڑی ہی لا جواب بنی ہے اور آپ دیکھیں بلکل سمپل سے انگریڈنٹس میں ہم نے کتنی اچھی یہ کڑاہی تیار کی ہے تو آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائے کریں مجھے امید ہے آپ کو بہت اچھی لگے گی بہت پسند آئے گی اور مجھے آپ اچھا سا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا